بچھلے سال لاہور کی سڑکوں پہ 484 لوگ ٹرافک آسات میں اپنی جان سے گئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ لاہور ٹرافک پولیس کی ان حادثات کو کم سے کم کیا جائے اور ان کی امتی جانوں کو بجائے جائے ان 484 میں سے 74% لوگ جو ہے وہ موڈ سائیکل رائیڈرز تھے جس میں بوسٹری ہیڈ انجری کے وجہ سے لوگ اپنی جان سے گئے ٹرافک ہلمٹ کمپین کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موڈ سائیکل رائیڈر کو حادثے سے بچائے جائے اور حادثے میں ہیڈ انجری سے بچائے جائے اس میں ہم نے جب چاہت رہی کو اسی حسین صاحب کی ڈریکشن پہ آئی صاحب پہ یہ کمپین سٹارٹ کی اس سے لے کے آج تک دو لاکھ سے زیادہ چلان ہو چکے ہیں لیکن چلان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد قانون کی انفورسمنٹ کو یقینی بنا رہا ہے ہم نے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پیٹرول پمپ اسوسییشن کو ڈریکشن دی جائے جو بغیر ہیلمٹ موسائکل رائیڈرز ہیں ان کو فیول نہ دیا جائے اس کے علاوہ ہم نے ڈریکشن دی لاہور پارکنگ کمپنی کو کہ جو لاہور پارکنگ کمپنی سپیسیز ہیں وہاں پہ ایسے موسائکل رائیڈر جو ہیلمٹ پہل کے نہیں آگے ان کو پارکنگ سپیس نہ دی جائے اس کے علاوہ ہم نے ملٹی آتھارٹی سے بات کی کہ ٹرمٹ کے ایریاز میں بغیر ہیلمٹ موسائکل رائیڈرز کا داخلہ بند کیا جائے ان تمام اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ موسائکل پہ ہیلمٹ کی پابندی کوئی نہیں بنائے جائے اس کا مقصد لوگوں کی جان کو بچانا ہے ہمارا کوئی مقصد بھی نمبر گیم ایچیو کرنا نہیں ہے کوئی تارگیٹ ایچیو کرنا نہیں ہے اور جو مین پانچ ماری آئیٹریز ہیں ہمارا مال روڈ ہے جیل روڈ ہے پروڈ پروڈ ہے ہمارا مین گولی ورڈ ہے کنال ہے اس پہ ہم یہ انشور کریں گے کہ انشاءاللہ بغیر ہیلمٹ موسائکل سواروں کا داخلہ ہی بند کیا جائے ماری ڈپلائیمنٹ اس طرقے سے کی جائے کہ ہم ان کا داخلہ وہاں میں بھروک سکیں تاکہ حسات میں کمی ہو اور اس میں جو بڑی حوصلہ اوضاع بات یہ ہے کہ جب ہم نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سے پہلے چھ مہینوں کا ڈیڈا لیا جنویل سے لے کے جون کا تو جہاں پہ پچھلے سال دو سو ساٹھ سے زیادہ جانے اس کام میں جائے ہوئیں وہاں اس سال یہ تعداد کا موقع ایک سو نوے تک پہنچ گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی ایفرٹ سے آپ سب کی ایفرٹ سے شہریوں کے تعاون سے تقریباً پینتیس پرسنٹ جانوں کو ہم بچانے میں کمیاب ہوئے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی ایک جان بھی ڈیفک حادثے میں غفلہ طورہ پروائی کی وجہ سے ضائع نہ ہو